ہیلو جی رام رام سبی کو تدھے دیکھئے جی میں دیدی کے یہاں پروگرام میں گئی تھی وہاں کی میری یہ فوٹو میں نے آپ کے ساتھ سیر کی ہے بلو والے سوٹ میں اور دیکھئے ادھر ادھر تھوڑا سا فیس دکھ رہا ہے اور دکھاؤں گے دیکھیں یہ والی یہاں پر تو کمنٹ کر کے جرور بتانا کی کیسی لگ رہی اور دیکھیں یہاں پر بچے بلو ٹاپ میں بیٹی اور یہ جرین میں بیٹا بیٹا بار بار نکال ہوگے تو لگنا جائے گی آپ ہے آپ اسے فار دوگے دیکھو کہ میں نے اسے تھوڑا بٹ تو جوڑ گیا پاپا سا جڑوا لیا پاپا سا اگر میں نکالیں گے پھر اگر کچھ کر کے پھر اگر ڈالیں گے پھر کچھ آیا پھر اسے پھر مل گا یہ مل گا یہ جوڑا جو والی کہوں گئی وہ ہم 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 ہی نا آپ کے پاس سب ترے کی تو پھول کی دھر ہوا ہم ایک بار ہے لیکن میرے پاس نہیں صحیح کروا کے بیٹھ تب دو سو کر دیا پر میں وہاں دن کہہ آئی نا پسپا دو سو کر دیا ایک سوٹ تھے پا ملتا ہے تو جی شام کا سمیں ہو رکھا ہے اور اب کرتے ہیں اپنی جھاڑو وغیرہ صبح کا کام تو تب ہی کر لیا تھا ویڈیو وغیرہ نہیں بنائی تھی تب یہ ٹھیک نہیں تھی مطلب سردی سی لگ رہی تھی فیور ہو رہا تھا تو اب کریں گے اپنے کام دیکھیں بچے آ کر کیا حالت کر دیتے ہیں ہرکی آپ دیکھ سکتے ہو تو بیٹی آئی تھی ساری یونیفرم کس طرح سے فیلا دیتی ہے مطلب کتنا ہی بولو وہ نہیں رکھتی ہے مجھے یہ بھی سمیٹنی ہے اور میں آپ کو اس چیزوں لکھا دیکھیں 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 میری یہ والی نیو سلیپر آئی ہیں دیکھیں مطلب پہن کے اتنی سوفٹ ہے یہ یہاں سے بہت سوفٹ یہ آئی تھی میری سلیپر ٹوٹ گئی تھی تو یہ والی سلیپر آئی ہیں کیسی لگ رہی ہے کمنٹ کر کے جرور بتانا تو یہ والی راکھ سلیپر آئی تھی جو میں نے آپ کو دکھا دیئے کمنٹ جرور کرنا کی کیسی لگ رہی ہے اور اب کر لیتے ہیں جھاڑو بغیرہ سام کی بھی کنڈیسن دکھا دیتی ہے سوئے دو دن سے ہو رہی ہے سردی سی تو دیکھیں کیس طرح ایسے سو رہے ہیں دیکھیں پھر سے چدر بغیرہ آگئی ہے چدر اور اوڑ کے پھر سے سوتے ہیں ادھر دیکھیں یہ والی فیلیو یہ اور ادھر بھی دیکھیں تو ابھی یہ سمیٹ دیتی ہوں سب جھاڑو لگا دیتی ہوں ایسے دھوپسی نکل گئی ہے بھار دیکھتے ہیں مجھے لگتا ہے ہاں تھوڑی تھوڑی دھوپسی آگئی ہے تو اب میں جھاڑو لگا دیتی ہوں پہلے اور پھر میں لگ گئی ہوں دیکھیں اپنے اس والے کام میں اس میں مطلب میں نے ساری ریلے لے رکھی ہے جیسے اپنے سوٹ وغیرہ سلتی ہوں تو یہ ایک ساتھ علج گئی ہے تو میں ان سب ہی کو کر لی ہوں ایک ساتھ ادھر میری سیپ بھی کھلی ہوئی ہے سیپ میں سے میں نے نکالا اور میں ایسے ہی لے کر بیٹھ گئی تھی مطلب یہ مجھے جلدی جلدی کرنے پیڑتے ہیں جب بھی مجھے لگتا ہے کہ علج گئے تو کہلے تھی کیونکہ جو اس میں بیچ میں گتے سے لگے ہوتے وہ میرے بیکار ہو گئے ہیں کیونکہ یہ کافی دن کا ڈبا ہے آپ سوچو گے نہیں مطلب اسے کم سے کم پانچھے سال ہو گئے ہیں اس والے ڈبے کو اور دیکھیں اس والی بوتل میں میں رکھتی ہوں سوئی ہیں جو ترپائی والی ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی وہ ایک ساتھ اس میں رکھ لیتی ہوں تو جی مطلب ایسے کام میں میں اپنے نمٹا لیتی ہوں اور صحیح طریقے سے رکھتی ہوں اور مطلب کپڑے تھوڑے سیٹ بھی اور تھوڑے بکھرے سے بھی سیپ میں دکھ رہے ہوں گے اور بہت ساری میری بنگلز مطلب میری سادھی دکھی بھی ابھی بھی اس میں ڈکی ہوئی ہیں تو پتہ نہیں رکھتے یا نہیں رکھتے لیکن میں نے تو اپنی رکھ رکھی ہیں cuch boku ڈائیں تو ایسا کچھ بتا نہیں کمنٹ کر کے آپ نے بتانا کہ록 آپ نہیں بدلتے ہیں تو پھر میں دیکھوں گی کس کا کیا ریسپونس آتا ہے تو جو زیادہ کمنٹ آئیں گے تو جو زیادہ کمنٹ آئیں گے تو میں اس سے ہی خواہش اپنا وہ کام کروں گی پھر اور ساری ریل کر کے پھر میں انہیں سبھی کو سیٹ کر کے لگا دوں گی کچھ ایسی بھی جن میں کم دھگئے تو مطلب اس لیے رکھ رکھئے میں نے جیسے ہمیں کبھی کبھی ایسی ہو جاتا ہے کہ بہت کم دھگئے کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ ملکیں نہیں دیتا تو اس لیے میں نے سبھی دھگئے رکھ رکھئے تو انہیں لپیٹ لپیٹ کے پھر انہیں میں اچھے سے ڈبا میں سیٹ کر دوں گی ابھی تو میں یہاں پر لپیٹنے میں ہی لگی ہوئی ہوں میں نے مطلب مجھے سوٹ سلنا تھا جو میں نے آپ کے ساتھ سیر کیا تھا جس کی میں نے کٹنگ کی تھی اور پھر مطلب اس کی ریل میں ڈھونڈ رہی تھی دیکھا ساری ریلیں آپس میں ہی لج گئی ہیں تو میں نے سوچا اس والے کام کو بھی نمٹا دیتی ہوں مطلب پھر اچھی سی نہیں لگتی ہے تو اب میں یہاں پر انہیں لگا رہی ہوں سیٹ میں دکھاؤں گی آپ کو کہ کس طرح سے میں نے اپنی ریلوں کو لگا دیا ہے اس طرح سے میں اپنے کام سیٹ کر لیتی ہوں مطلب کافی ریلیں یوج ہو گئی ہیں بہت زیادہ ریلیں آئی تھی اس میں ہنڈریڈ ریل آئی تھی اب تو زیادہ نہیں بچ ہوئے سب ہی ریل مطلب یوج میں آ گئی ہیں کوئی مطلب تب کی پوری بچ ہوئی ہے پھر اب میں خریدتی بھی رہتی ہوں پھر اس میں ہی رکھ لیتی ہوں مطلب ادھر ادھر مجھے رکھنے کی جو نہیں ہوتی ہے تو یہ والی اور ایک چھوٹا ڈبہ میں دکھاؤں گی وہ میں دیکھیں یہ جو ادھر رکھا یہ والا پیچھے سے دکھ رہا تو اس والی میں میں مسین کی ساتھ ہی رکھتی جسے دو چار ریل بھاری اور پھر تو جس سے مجھے بار بار یہ والا ڈبہ نکالنا نہیں پڑتا جیسے میں جو سوٹ سلڈی ہوں اس کی اور جو ایک تو ریل ایسی ہوتی ہے جو چاہیتی رہتی ہے وہ والی میں اس والے چھوٹے والے ڈبے میں رکھتی ہوں اب اس میں زیادہ کافی ایکسٹائی ہو رہی تھی تو میں انہیں بھی اسی میں رکھ دوں گی اور اس ڈبے میں میں انسٹیپ چوک وغیرہ رکھتی ہوں اپنی اور سبھی سمان رکھتی ہوں اس والے سوئی وغیرہ بس اس میں میں ایک آدھی رکھتی تو دیکھیں یہ میں نے سیٹ کر دی ہے ریل سا بھی دیکھیں اچھے سے لگا دیا اور اب اس ڈبے کو رکھ دوں گی میں سیف میں اور اب سیف کو بھی کر دیں گے بند تو جی دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ممی جائیں گے سادھی میں تو ممی نے اپنے دو چار سوٹ سلوائے تھے تو ان کے دوپٹہ وغیرہ سبھی الگ رکھے ہوئے تھے تو میں اب بھی دوپٹہ لگا دیتی ہوں ان کے جیسے یہ والا سوٹ یہ اس کی سلوار ہے یہ والا اس کا دوپٹہ ہے تو یہ اس کے ساتھ رکھ دیتی ہوں ساتھ رکھ دیتے تو مطلب پھر تھوڑی دکھت نہیں ہوتی اور میں ساتھ کے ساتھ یہ پھولو تھین میں کر دیں گے اور یہ والا یہ والا اس کا دوپٹہ یہ والا یہ والا رکھ دیں گے اور یہ والا اس کا سوٹ ہے دیکھئے اس طرح کا میں نے ویسے پریس کر دیتی تو ممی نے ویسے یہ کھول کے دیکھا تھا تو اب میں اس کی پھر سے تہلے لگا دیتی ہوں یہ ہو گیا اس کو بھی رکھ دیتی ہو پھولو تھین میں اور دو یہ سوٹ ہے اور دو یہ سوٹ ہے ممی نے سادھی وغیرہ میں لے جانے کے لیے تو یہ بھی میں اس والی پریسے میں ڈال دیتی ہوں یہ سوٹ ہے یہ سوٹ ہے ممی کا سلوانی کے لیے نکالا دیتی یہ میں نے ممی کو اہوئی اسٹمی پر دیا تھا اور ایک یہ والا میں سلنے کے لیے دیکھا آئی تھی تو ممی اس کے پاس ٹائم نہیں تھا تو یہ والا واپس آگیا ہے یہ بھی رکھ دیتی ہے اور ایک یہ والا میں واپس آگیا ہے تو ان کو میں رکھ دیتی ہو یہ مطلب پھولتا پھولتا کا کپڑا ہے دیکھئے کمنٹ کر کے جب رو بتانا کیسا لگ رہا اس کے ساتھ مطلب وائٹ کلر کی پہن بیسے ممی تو پہنٹو اگرہ پہنتی نہیں ہے وائٹ کلر کی بوٹم یہ اچھی لگے گی تو جی یہ رکھ دیئے میں نے کپڑے کر کے پہک سبھی کپڑے ممی دیکھتی ہوں گی دیکھ لیئے ایسے ممی نے دیکھ لیئے ممی نے یہ نکل وائے تھے تو ابھی میں یہاں پر یہ رکھ دیتی ہوں اور کچھن میں میری دال بن گئی ابھی فرائی نہیں ہوئی آٹا وغیرہ لگ گیا ہے تو کچھن ڈینر کی تیاری ہو گئی ہے میری لگ بگ تو جی دیکھئے ابھی ابھی پھر ہم نے میں نے یہ والے کپڑے تو رکھ دیتے اور پھر آ گیا تھا سوٹ والا اور ہم نے دو سوٹ اور لے لیئے ہیں جیسے کی ممی سادھی میں جائیں گی تو لڑکیوں کی سادھی ہے دو کی تو یہ سیم سوٹ ہم نے لے لیئے دیکھئے آپ مطلب آپ کو یہ کیسے لگ رہے ہیں کمنٹ کر کے جرور بتانے مطلب کپڑا بھی بہت اچھا ان کے دوپٹے بھی اچھے پیکنگ ہو رکھئے اس لیے میں مطلب ایسے یہ سیمپل ہے تو مجھے ایسے والے سیمپل سوار بہت زیادہ پسند ہے آپ کو کیسے لگتے ہیں کمنٹ کر کے جرور بتانے یہ پیچ کلر اور یہ پنک کلر یہ دونوں کلر ہم نے لیئے ہیں اور دیکھئے مطلب کڑھائی بھی بہت اچھی ہے بہت زیادہ تو جی یہ ہو گئے ہیں اور وہ مطلب وہ سوٹ والے بھائیہ کہہ رہے تھے کہ ہم کل سوٹ میں اور سوٹ دے کے چلا جاؤں گا تو اور ابھی اور سوٹ لینے جیسے بھی ہم لیں گے تو میں آپ کو جرور دکھاؤں گی تو آپ کو یہ والے سوٹ کیسے لگ رہے کمنٹ کر کے جرور 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 بتانا دیکھئے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں پاس سے کتنی پیاری کڑھائی ہے یہ والے موٹی مطلب یہ والے ہٹتے نہیں ہیں سیمپل سوار سوٹ ہے بہت ہی پیارے تو یہ والے ہم نے اور لے لیے دو سوٹ اور جو لیں گے تو میں وہ آپ کے ساتھ جرور سیر کروں گی تو دو یہ لے لیے اور دو وہ ممی نے نکالے تھے گھر سے وہ بھی اچھے سوٹ ہیں اور ابھی اور لیں گے وہ جیسے ہی لیں گے تو میں آپ کے ساتھ سیر کروں گی موسیقی